اجنڈا میں آج ہم بات کر رہے ہیں گجرات کے مکہ منتری نریندر موڈی کی چناب عبیان سمیتی کے عدیقش بھی ہیں بی جے پی میں وہ اور آج انہوں نے ودیشی سمچار ایجنسی روائٹرز کو ایک انٹیو دیا ہے جس میں دوہزار دو کے دنگو کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے حالانکہ انہوں نے یہ مانا کہ کچھ برا ہوتا ہے تو دکھ بھی ہوتا ہے ہمارا سوال یہ کہ کیا اس انٹیو کے ذریعے دنگو کے داگ دھونے کی کوشش بھی کر رہے ہیں نریندر موڈی میرے ساتھ ہیں عطل کمار انجان سی پی آئی کے ورش نیتا ہیں سنگ کے جانکار راکیش سنا ہیں نیرج کمار ہیں ورش نیتا ہیں جی ڈی او کے سودان شتری ویدی بی جے پی کے اور سے میرے ساتھ ہیں اور سنجے نیروپم بھی ہیں اور بریک میں جانے سے پہلے سنجے عطل کہہ رہے تھے کہ یہ راجنے تک دروی کرن کی کوشش ہے کیا یہ محض راجنے تک دروی کرن کی کوشش ہے یا دنگو کا داگ دھونے کا بھی ایک پریاس ہے دیکھیں نریندر موڈی کو بھارتی جنتہ پارٹی جو اتنا دم خم سے سامنے لا رہی ہے یا کہہ سکتا ہوں کہ بی جے پی کا جو موڈیفیکیشن ہو رہا ہے یا موڈی کرن ہو رہا ہے اس کے پیچھے آکر بھارتی جنتہ پارٹی کی سوچ کیا ہے کہ نریندر موڈی ایک ہندوت وادی نیتا ہے اور وہ اگر سامنے آئیں گے تو پورے دیش میں راجنے تک دروی کرن ہوگا اور ہندو واد کنسولیڈیٹ ہوگا اسی وجہ سوار ہیں اور نریندر موڈی سچ کو جانتے ہیں اپنے پورے کریکٹر کو بھی پہچانتے ہیں اگر ایسا نہیں ہوتا تو راکیش بھائی جو سنگے کے بڑے جانکار ہیں اور نریندر موڈی کے بہت بڑے پیروکار ہیں میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو صدبھاؤنا سبحہ انہوں نے رکھی تھی اس سبحہ میں ادیش کیا تھا کہ سبھی سماج کے ساتھ ایک سدبھاؤنا پیدا کیا جائے اور وہ ایک سب کو ساتھ ملے کے چلیں اور جب ایک مسلم سماج کے ایک ورشت بیکتی کوئی مولانا آیا اور انہوں نے کہا ساب ہماری ٹوپی پہنو کیونکہ یہ مان سمان کی بات ہے تو پھر ٹوپی پہننے سے منع کیوں کر دیا تھا پھر کل وہی نریندر موڈی رمضان کے موقع پر سبھی مسلم بھائیوں کو شبکامنائیں بھی دیتے ہیں سنجے بہت اچھا کیا بہت اچھا کیا انہوں نے رمضان کے موقع پر سبھی کو شبکامنائیں دی بہت اچھا کیا میں اس کا سواگت کرتا ہوں میرا سوال نحت ہے میرا سوال آپ ہی کے جوابوں میں نحت ہے کیا وہ امیج میک آور کی کوشش کر رہے مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ امیج میک آور کر پائیں گے ان کو انتطر ہندو تو وادی ویچار دھارہ کے آدھار پر ہی چناؤ لڑنا ہے لیکن دربھاگپن بات ان کے لیے یہ ہے کہ ہندو تو وادی ویچار دھارہ کو اس دیش کی جو دھرم نرپک جنتا ہے بہت زیادہ سکار نہیں کرتی اس لیے کیونکہ شبکانہ بی جے پی پتنے کتنے سال سے مہارات میں کام کر رہے ہیں پورے چار سال ہے ساڑھے چار سال ان کو مہارات کی ستہ ملی پورے دیش میں جنسنگ بی جے پی پتہ نہیں کتنے سال سے لوگ کام کر رہے ہیں چھے سال ان کو ستہ ملی انتطر جو سیکولر ویچار دھارہ میں بشواس کرتا ہے اس کے ساتھ یہ دیش چلتا ہے دیش کے گریب لوگ امیر لوگ مجھم برگیے لوگ سبھی ساتھ میں چلتے ہیں نریندر موڈی بھلے ہی پولرائز کرنے کی کوشش کریں کر نہیں پائیں گے ایسا میرا اپنا ویچار ہے آپ کا یہ وچار ہے کہ دھروی کرن کی کوشش ہو رہی ہے کیا اسی کے چلتے سودانچو میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا نریندر موڈی سے جب سوال پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں راشتروادی ہندو ہوں راشتروادی ہندو کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ راشتروادی ہیں تو ہیں بھارتی ہیں تو ہیں بادختم یہ کہنے کی ضرورت کیا کہ میں راشتروادی ہندو ہوں راشتروادی ہندو کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے 1995 کا سپریم کورٹ کا جیجمنٹ پڑھ لیجئے جس نے انہوں نے کہا ہے کہ ہندو تو ایک جیون شیلی ہے جس کی ویعے سے میں ایک واقعی میں کہنا چاہوں گا کہ پوری دنیا میں بھارت اکلوتا دیش ہے جہاں اسلام کے سبھی کے سبھی بہتر فرقے ہیں کرشینٹی میں میتھاڈسٹ اور سیریان چرس تک ہیں ایک مادر دیش ہے جہاں پر کی پارسی بھی ہیں ایک مادر دیش ہے جہاں اسرائیل بننے کے بعد یہودی باہر نہیں گئے یعنی دنیا کے سبھی دھرموں کا سمنبہ یدیز بھارت میں ہے وہ جس سنسکرتی کے قارن ہے اس سنسکرتی کا نام ہندو سنسکرتی ہے مگر کلونیل مائنسیٹ کی لیگیسی کے قارن آج ہم اسے کہنے میں شرم کانبہ کرتے ہیں اور 21 سدھی میں کم سے کم ہمیں اس چولے سے باہر نکلنا چاہیے اس چولے سے باہر نکلیں تو اس کا مطلب کیا نیرچ کمار جی یہ نکلتا ہے کہ کوئی اگر مسلمان ہے وہ کہے کہ میں راشتوادی مسلمان ہوں کوئی سکھ ہے تو وہ کہے میں راشتوادی سکھ ہوں کوئی اگر جین ہے وہ کہے کہ میں راشتوادی جین ہوں کیا پھر یہ رہا نکلتی ہے جی نہیں ہندو اس دیش کی سنسکرتی ہے سمپردائن نہیں ہے ادھارن دینا چاہوں گا کہ انڈونیشیا جو دنیا کا سب سے بڑا مسلم کنٹری ہے اس نے امریکہ میں اپنی امبیسی کے باہر سرسوتی کی مورتی لگا رکھی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہماری سنسکرتی کہاں گا اس کو دھرم کے ساتھ مجھوڑیے مرز دربھاگ یہ ہے کہ بھارت میں بھارتی سنسکرتی سے جڑے ہر ستو کو دھرم کے ساتھ سمپردائے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے جو کی غلط ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم کو سکولرزم کا پارٹ پڑھایا ہے سودانچو جی آپ کی بات پر نیرزم کا پارٹ پڑھایا ہے مجھے ایک باقی پورا کرنے دیں جو ابھی بڑے بڑے پربھاوی ڈھنگ سے بھارتی جنتہ پارٹی کو سیکولر باد کا پارٹ پڑھایا گیا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں نیرپن جی سے اور عطل کمار انجان جی سے کہ اسی UPA1 سرکار میں پردھان منطری مہودے نے کہا تھا مسلم should have the first right over the national resources of India بھارت کے سنسادنوں پر ایک ورگ ایک سمپردائے کا پہلا آکہ ویروت کیا تھا کیا آپ نے ہم ویروت کریں تو سمپردائی اور آپ اس کا سمرسن کریں تو سیکولر یہ آپ کی پر جواب چاہتا ہے جی سندیہ جی نیرز بابو بھی بہت دیر سے چھپ بیٹھے ہیں ذرا وہ رسپانڈ کر پائیں تو اس پر جواب دوں گا سندیہ جی اس کا جواب میں دوں گا میں آتا ہوں عطل بھائی آپ کے پاس نیرز جی دیکھیں میں بار بار اس بات کو بول رہا ہوں کہ جو وکاس کے مو لیجنڈے پر یہ جانا چاہتے تھے اور ایک آبو پورے دیش کے اندر میں جو باتابرن بنانے کا پریاس کیا گیا اور جس ڈنگ سے گجرات کے ڈنگے کا ماتھے پر بدنما داگ لگا ہوا ہے اور عطل جی کے منطب کا بھی انہادر کرنا ان کا سبحاؤ اہنکار کی بھاشا دوئی ارتھی بھاشا یہ کیا مطلب ہے یہ راشترواد کی کوئی بار بار بولے کہ میں ہندو ہوں ارتھی اس کے لئے پرمان پتر کیا آپ کو جرورت پڑ گئی ہے کیا یہ سیاست سے جڑا ہوا بھی سہ ہے کیا راجنیت سے جڑا ہوا بھی سہ ہے یہ بتاتا ہے کہ ان کی جو منشاہ اندرونی منشاہ تھی اور جس کو ہم نے پہلے بھاپ لیا ہم نے سمجھا کہ کٹرواد کے راستے پر یہ چل پڑے ہیں تو نشچت روپ سے دیش کٹرواد کی اجازت نہیں دیتا ہے اتیاز اس کا بات کا گواہ ہے اور آپ نے دیکھا ہے نا پچھلے دنوں یہ دھرم کے نام پر آندولن ہوئے دیش کے اندر میں کیا اس کا نتیجہ نکل کرتا ہے بھر نیرت بابو بی جے پی اور نریندر موڈی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جسٹس ٹو آل اپیزمنٹ ٹو نن کہ ہم سب کے لیے برابر کا انصاف دلانا چاہتے ہیں ارے ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں ہندو سمدائی کے اندر میں جو سماج کا گریب طبقہ ہے جو سماج کا گریب طبقہ اس کے پرتی نجریہ کیا ہے ان کے ہٹ کے لیے کیا ہوا ان کا سمنین ہو اس دیشہ میں تو کوئی کام آپ نے کیا نہیں جی کیونکہ اس کو بھاونہ کے آدھار پر اس کو نعرہ دے کر کر کے اس ہندوستان میں سب کا ہندوستان ہے بلکل صرف نعروں سے کام نہیں چلے گا راکیش سینہ جی کیونکہ آپ کو جانا ہے آپ کے پاس یہ آخری سوال کیا صرف نعروں سے کام چلے گا یا یہاں پر میں ایک اور بات جو آپ سے پوچھنا چاہوں گا اگر بھارتی میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں میڈیا پرتشتان اکبار ہوں ٹی وی چینل والے ہوں وہ جب سوال پوچھتے ہیں گجرات دنگوں سے لے کر تو نریندر موڈی عمومن چپی ساتھ جاتے ہیں آج ایک ویدیشی سامچار ایجنسی کو ایک لمبا انٹرویو دینا اس بابت کھل کر کہنا کوئی سندیش دے رہے ہیں کہ نریندر موڈی دیکھیں مجھے تو پہلا درباگ یہ لگتا کہ پورے دیش کے رازیتی ایک بیکتی کے اردگرد اتنی گھوم گئی ہے ساری بحث ہوں آگئے تو میں تو چاہتا ہوں کہ مدو پر بحث ہو گریبی پر بحث ہو بیروزگاری پر بحث ہو بھرست اچار پر بحث ہو دیکھیں ایک بات میں نریندر جی کا جواب دینا چاہتا ہوں وہ سنگ پریبار کو تو جانے تب آلوش نہ کریں سیوہ بھارتی اور بنواسی کلیان آسرم کا کام پورے ہندوستان کے ٹرائیول اور سلم ایریا میں جو ہے وہ ایک اتحاسی کام ہے آپ سنگ کو گالی دے سامپردائی کہیں کم سم یہ سوال نہ کھرے کریں کہ گریبوں کے لیے دکھ درد میں پرے لوگوں کے لیے ہم کام نہیں کرتے ہیں دوسری بات آپ سنگ کی ہندو راستو بات کی آلوشنا کرتے ہیں نہیں ابھی نریندر موڈی کی بات کرتے ہیں اسی میں نریندر موڈی نے ہندو نیسٹلیسٹ کہا دیکھئے ہمارا ہندو نیسٹلیزم کا مطلب صاف ہے کہ یہاں کوئی نہ الفسنکھیک ہے نہ کوئی بہت سنکھیک ہے اور ہم تجا مول حسین جو سمبیدھان سوا کے صدر سے تھے بیہار مسلم لکھ کے اردھیکس تھے انہوں نے کہا تھا کہ الفسنکھیک اور بہت سنکھیک کہ اب دھارنا کو ماننا اس دیش کو اگلی پھر بات دینا ہوگا کہ kindly throw this term from your dictionary جس اپیل کو جنتا دل ایو کے نیتا نہیں مانے گے یہ اپیل ان کو سوٹ نہیں کرتا ہے اور میں ان سے ایک سوال پوچھ کر جانا چاہتا ہوں کو بتا دیں کہ بودھ گیا میں دربھاگیپورن گھٹنا ہوئی نیتیس کمار پر رازنیتی کا لوشنہ ہونا چاہیے ہم کہیں گے کہ نیتیس کمار ماں پی مانگیں نیتیس کمار نے کروایا ہے یہ دگویجا سنک کی بھاسا کیوں بولتے ہیں نریندر موڈی یا کوئی چیپ نیسٹر اپنے راج میں دنگا نہیں چاہتا ہے انہوں نے دنگا روکنے کوسس کی سیویل سوسائیٹی جب دسرپٹ ہوتا ہے کبھی کبھی اس کے ساتھ کر جاتی ہے لیکن راجیو گاندھی کی طرح نریندر موڈی فیل نہیں کیا ہے دیکھیں کوئی بھی میں پرساسوں ہوں میری جمیداری ہوگا میں فیل کرتا ہوں تو اسی لئے تو انہوں نے دکھ پرگٹ کیا اور جو بیاکھا کی جا رہے ہیں کم سکم وہ بیاکھا نہیں کیجئے ہندو سمادھ سنسکرتی میں چیٹی پیر پکشی سب کی ادھارن دیے جاتے ہیں سب ہی پاتر مانے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ السنکھا کو کتے کا پلہ مانے جاتا ہے ہم السنکھا کو کسی کو مانتے نہیں ہم کہتے ہیں سب ہی اس دیس میں وہ ایک درجے کا ناغرک ہے اور ہم سے کہیں زیادہ پیٹوٹی کہیں اس دیس کا اور دھرماؤں لمبی ہیں پوزہ پدھتی کے آدھار پر سنگ پریوار کسی دو بیکٹ میں بھنیتہ نہیں پرگٹ کرتا ہے نہ کرتا تھا نہ کرتا ہے نہ کرے گا لیکن سنگ بیروضباد آپ کی راجلتی دکان ہے وہ دکان تب تک چلتی رہے گی جب سنگ بیروضباد ہوگا ہے لیکن دو ہزا چودہ میں جو ہندو سنامی آنے والا ہے وہ سنامی کیا ہوگا سن لیجئے آپ سنامی کو بھی ہندو بتا دیتے ہیں آپ سن لیجئے میری بات سن لیجئے سنگیر جی میری بات سن لیجئے دھرمی کرن کی بات کر رہے ہیں اس دیس میں 1922 سے لاغاتار ایک پٹیکلر دھرم کا دھرمی کرن کرا کر رکھا گیا ہے تم بھارتے جنتہ پارٹی کو بھوٹ مد دو بی جے پی بیروضی بند کر ایک مست بھوٹ بینک بند کر رکھو دھرمی کرن تو آلڈی ہے لگو دھرمی کرن کا ریاکسن ہونا سوابھاوک ہے اور میں کہتا ہوں 2014 میں ایک اتیریک ہونے والا ہے وہ اتیریک ان سیکوریسٹ راجیتی کے بھپکش میں ہوگا اور دیکھئے گا ہندو سنامی 2014 میں ایک ایسا بہمت بھارتی جنتہ پارٹی کو آئے گی جس کی یہ کلپنا بھی نہیں کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کو ریسپونڈ ضرور کرنا چاہیں گے شاید آپ سن نہیں پائیں گے آپ کو ایک اور سٹوڈیو میں جانا ہے لیکن یہاں پر اب سنامی کو بھی ہندو سنامی بتایا جاتا ہے اب کہا جاتا ہے ہندو ہونے کا مطلب راشتوادی ہے اور پھر ہندو اور الگ الگ فرقوں میں توڑنے کی بھی بات ہو رہی ہے تلکمار انجان میں سمجھ نہیں پایا درسل پوری بات درسل بھارتی جنتہ پارٹی اور سنگ پریوار کے دو لوگ وقتی ابھی بول رہے تھے بڑے اپنے اپنے طریقے سے بول رہے تھے اب آپ ابھی بول کے گئے وہ اس دیش کے اندر نہ کوئی بہت سنکھاک ہے نہ کوئی علپ سنکھاک ہے سب ہیں اور آخر میں بول کر انتتو گتوہ بول کر ہی چلے گئے کہ ہندو سنامی آئے گی سنامی کو بھی ہندو بتا دیا اب آپ کہہ رہے ہیں سندیب چودری دی کہ رمجان کے اوپر نریندر مودین دی نے بدھائی دی یہ ٹھیک ویسے ہی بات کر رہے ہیں آر ایس ایس اور بی جے پی اس دیش کے اندر مسلموں کے خلاف علپ سنکھکوں کے خلاف ارے یہ ان لوگوں نے سکھوں کے خلاف انیس سو سرسٹھ میں آر ایس ایس نے بلراج مدھوک نے ابھیان چلایا تھا جب بھارتی جنسنگ کے عدیق تھے جب راج پنجاب اور ہریانہ کے بیچ میں کون سی راج بھاشا ہوگی اس سوال پر مردم شماری چل رہی تھی جنگرنا چل رہی تھی بات چیت چل رہی تھی تو آر ایس ایس نے پرچے بانٹ کر کے تمام ہندووں سے کہا جو پنجابی بولتے تھے ہندو تھے جو ان سے کہا کہ اپنی بھاشا کو پنجابی مت لکھنا ہندی کو لکھنا تو تشتی کرن علپسنکھک واد ویروت ان کی جڑ میں جمع ہوا ہے اور آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ رمجان کی بدھائی ارے بھائی بھائیسے کو جب بلی دی جاتی ہے تو اس کی پہلے پوجا کی جاتی اس کے بعد اس کی بلی کر دی جاتی ہے رمجان کی بدھائی بھی اسی طرح کی بدھائی ہے اور جہاں تک ہندو بات کا ہے یہ آر ایس ایس کے لوگ کبھی کہیں گے میں راشتبادی ہندو کبھی کہیں گے میں پرکھر راشتبادی ہندو ہوں پھر کبھی کہیں گے پرچند راشتبادی ہندو ہوں یہ شبدوں کا جکھلا کھیل کرنے سے تو راشتباد نہیں راشتباد وہ ہے جو بھارت میں یہ کہا جائے کہ بھارت سب کا ہے جتنا یہ ہندووں کا ہے اتنا مسلمانوں کا ہے اتنا سکھوں کا ہے اتنا عیسائیوں بودوں اور جینیوں کا ہے چلیے بہت اچھی بات کہی آپ نے عطل کمار انجان صاحب آپ کا سنجین اروپم صاحب آپ کا سودان شتری ویدی آپ کا نیرج کمار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ چرچہ آگے بھی بڑھے گی یہ آج ہی ختم نہیں ہونے والی ہے میرے پاس تھوڑی وقت کی کمی تھی لیکن آئی بین خبر ڈاٹ کام پر ہم نے اپنے درشکوں سے سب